الحمدللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ اما بعد فاؤز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرخ لی صدری ویسر لی امری وحلو لقدتا من لسانی یفقو قولی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ابھی ہماری گفتگو کا موضوع ہے نماز جمعہ کے لئے نفاظت اور اول وقت میں آنے کا بیان سلمان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص جمعہ کے دن غسل کرے اور خوب اچھی طرح مکتور بار صفائی کرے اور تیل لگائے اور اپنے گھر میں موجود خوشبو لگائے پھر اپنے گھر سے جمعہ کے لئے روانہ ہو اور مسجد میں آ کر دو بیٹھے ہوئے آدمیوں کو ان کی جگہ سے نہ ہٹائے پھر جس قدر مقدور ہو یعنی قدرت ہو نماز پڑے اور جب امام خطبہ شروع کر دے تو پھر خاموش ہو جائے تو اس کے اس حاضر جمعہ اور دوسرے جمعہ کے درمیان والے گناہ بخش دیے جاتے ہیں رواع البخاری ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص وصل کر کے جمعہ کے لئے آئے اور جتنی مقدر میں ہو نماز پڑے پھر خطبہ مکمل ہونے تک خاموش رہے پھر امام کے ساتھ نماز پڑے تو اس کے اس اور دوسرے جمعہ کے درمیان والے اور مزید تین دن کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں رواع المسلم ابو حریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص وضو کرے اور اچھی طرح وضو کر کے جمعہ کے لئے آئے اور خاموشی سے غور کے ساتھ خطبہ سنے تو اس کے اس اور دوسرے جمعہ کے درمیان والے اور مزید تین دن کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں اور جو کنکریوں سے کھیلتا رہے تو اس نے لغو کام کیا رواع المسلم ابو حریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب جمعہ کا دن ہوتا ہے جب جمعہ کا دن ہوتا ہے تو فرشتے مسجد کے دروازے پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور آنے والوں کو ترتیب وار لکھتے جاتے ہیں اور سب سے پہلے آنے والے اس شخص کی طرح عجر و سواب پاتا ہے جو سب سے پہلے آتا ہے جو اونٹ کی قربانی کرتا ہے جو سب سے پہلے آتا ہے اس کا جو سواب لکھا جاتا ہے وہ اس کے برابر ہے جو اونٹ کی قربانی کرتا ہے پھر اس کے بعد اس شخص کی طرح ہے جو گائے کی قربانی کرتا ہے یعنی اس کو گائے کی قربانی کرنے کے جتنا سواب ملتا ہے پھر اس کے بعد بھیڑ کی قربانی کرنے والے کی طرح پھر مرگی پھر اس کے بعد آنے والا ایسے جیسے کوئی انڈا صدقہ کرے پھر امام ممبر پر آ جاتا ہے تو وہ اپنے ریجسٹر بند کر کے غور سے خطبہ سنتے ہیں متفقہ علیہ ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نو بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم نے دوران خطبہ کسی شخص ساتھ والے شخص سے بس اتنا کہہ دیا کہ خاموش ہو جاؤ یعنی اگر آپ کے ساتھ والا کوئی بات وغیرہ کر رہا ہے تو آپ نے صرف اس کو اتنا کہہ دیا کہ خاموش ہو جاؤ تو تم نے لغو کام کیا متفقہ علیہ جابر رضی اللہ تعالیٰ نو بیان کرتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص جمعہ کے روز اپنے بھائی کسی بھائی کو اس کی جگہ سے اس مقصد سے نہ اٹھائے کہ خود اس کی جگہ پر بیٹھ جائے بلکہ وہ یوں کہے وسط پیدا کر دو رواع المسلم ابو سعید اور ابو حریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص جمعہ کے دن غسل کرے اچھا لباس پین کر اور اگر خوشبو ہو تو اسے لگا کر جمعہ کے لئے آئے اور لوگوں کی گردنے نہ پھلانگے پھر جس قدر اللہ نے اس کے مقدر میں کیا ہو نماز پڑے پھر جب امام ممبر پر آ جائے تو نماز مکمل ہو جانے تک خموشی اختیار کرے تو یہ سارا احتمام اس کے اس اور سابقہ جمعہ کے مابین ہونے والے گناہوں کا کفارہ ہوگا رواع ابو دعوت عوض بن عوض رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص جمعہ کے روز خوب اچھی طرح حسل کرے پیدل چل کر اول وقت مسجد میں جا کر امام کے قریب خوب گور سے خطبہ سنیں اور اس دوران کوئی لغو کام نہ کرے تو اسے ہر قدم کے بدلے ایک سال کے روزے اور ایک سال کے قیام کا سواب ملتا ہے رواع ترمزی وابو دعوت ونسائی وابن وماجہ عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم میں سے کوئی شخص دورانے کام پہننے والے کپڑوں کے علاوہ اگر تم میں سے کوئی شخص دورانے کام پہننے والے کپڑوں کے علاوہ جمعہ کے دن کے لئے ایک الگ سوٹ بنا سکتا ہے تو وہ بنا لے اس پر کوئی حرج نہیں رواع ابن ماجہ امام مالک نے اسے یخیہ بن سحید سے روایت کیا ہے سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذکر یعنی جمعہ کے لئے آو امام کے قریب ہو کر بیٹھو کیونکہ آدمی دور ہوتا چلا جاتا ہے حتیٰ کہ اس کا جنت میں داخلہ مؤخر کر دیا جاتا ہے اگرچہ وہ جنت میں چلا جائے گا رواع ابودعود سال بن مہاد بن انس جینی رحمت اللہ علیہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص جمعہ کے روز لوگوں کی گردنیں پھلانگتا ہے تو وہ جہنم کی طرف پل بناتا ہے رواع ترمزی وقالہ حازہ حدیث غریب مہاز بن انس رضی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے روز دوران خطبہ گوٹ مار کر بیٹھنے سے منع فرمایا ہے حدیث پھر سنیے مہاز بن انس رضی اللہ علیہ وسلم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے روز دوران خطبہ گوٹ مار کر بیٹھنے سے منع فرمایا ہے رواع ترمزی وابوداود ابن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کسی شخص کو جمعہ کے روز دوران خطبہ اونگ آئے تو وہ اپنی جگہ بدل لے رواع ترمزی نافر رحمت اللہ بیان کرتے ہیں میں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کو بیان کرتے ہوئے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع فرمایا ہے کہ کوئی شخص کسی شخص کو اس کی جگہ سے اٹھا کر خود وہاں بیٹھ جائے نافر رحمت اللہ علیہ سے پوچھا گیا دوران جمعہ یعنی ان سے پوچھا گیا کہ جمعہ کے دوران انہوں نے فرمایا جمعہ اور جمعہ کے علاوہ بھی متفقن علیہ عبداللہ بن عمر عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نو بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین قسم کے لوگ جمعہ کے لئے آتے ہیں ایک تو وہ جس نے وہاں پہنچ کر لغو حرکت کی تو اس سے بس یہی کچھ ملتا ہے دوسرا شخص دعا کرنے کے لئے حضر ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے اگر وہ چاہے تو اسے عطا کرے اگر چاہے تو منع فرما دے جبکہ تیسرا شخص گھوڑ سے خطبہ سنتا ہے اور لغو ارکات سے بھشتا ہے کسی مسلمان کی گردن پھلانگتا ہے نہ کسی کو عزیزہ پہنچاتا ہے تو وہ اس کے لئے سابقہ جمعہ اور مزید تین دن یعنی کل دس دن کے لئے کفارہ بن جاتا ہے اور یہ اس لئے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو شخص ایک نیکی کرتا ہے تو اس سے دس گناہ عجر ملتا ہے رواع ابودعود عبید بن عبید بن عبید بن سباق رحمت اللہ مرسل روایت بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی جمعہ میں فرمایا مسلمانوں اللہ نے اس دن کو عید قرار دیا ہے یعنی جمعہ کے دن کو عید قرار دیا ہے پاس تم اچھی طرح غسل کرو اور جس شخص کے پاس خوشبو ہو وہ اسے لگائے اس کے لئے کوئی مزائقہ نہیں اور مسواق کرو رواع مالک و رواع ابن ماجہ انہو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص دوران خطبہ بات کرتا ہے تو وہ کتابیں اٹھائے ہوئے گدے کی طرح ہیں حدیث پھر سنیے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص دوران خطبہ بات کرتا ہے یعنی امام خطبہ دے رہا ہے اور سامنے سننے ہوئے لوگوں میں سے کوئی بات کرتا ہے تو وہ کتابیں اٹھائے ہوئے گدے کی طرح ہے اور جو شخص اسے کہتا ہے خموش ہو جاؤ تو اس کا جمع نہیں یعنی بولتے ہوئے جو شخص بول رہا ہے اور اس کو جو شخص منع کر رہا ہے تو جو منع کر رہا ہے اس کا بھی کوئی جمع نہیں رواہ احمد برار رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمانوں پر حق ہے وہ جمعے کے روز غسل کریں اور ان میں سے ہر کوئی اپنے اہل خانہ کی کو خوشبو استعمال کرے ان میں سے ہر کوئی اپنے اہل خانہ کی خوشبو استعمال کرے اگر وہ خوشبو نہ پائے تو پھر اس کے لئے پانی ہی خوشبو ہے رواہ احمد و ترمزی وقالہ حازہ حدیث حسن اللہ پاک ہم کو بھی صحیح سنت کے مطابق جمعہ سننے پڑھنے اور اس کے درمیان جتے بھی نیک کام ہیں کرنے کی تفیق نصیب فرمائے اور تمام لوگ کاموں سے بچنے کی حمد اور تفیق نصیب فرمائے اور تمام لوگ کاموں سے بچنے کی حمد اور تفیق نصیب فرمائے